کچھ تسپکی کی بات ہے میں ایک بہت مذہبی آدمی ہوں جمعیت علماء ہند کا میں صدر ہوں دیوبند مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے میں اس کا بھی صدر ہوں اور میں ایک زمانے سے یہ امید میں ڈسک اندر رکھتا تھا کہ میں کسی وقت قیلاش آنند جی مہاراج سے ملاقات کروں لیکن اب تک نہیں وہاہر چیز کا ایک وقت مقدر ہوتا ہے آج اس کا وقت تھا میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مہاراج سے میری ملاقات ہوئی میری گفتگو ہوئی انہوں نے مجھ کو بہت سمان دیا میں ان کا آبھار ہوں ہماری باتچیت اس پر ہوئی ہے کہ میں یورپ میں بھی گیا ہوں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی گیا ہوں میں امریکہ بھی گیا ہوں میں نے مہاراج جی سے یہ بات کہی کہ میں وہاں جا کر کے مجھے ہر ملک کے لوگ وہاں ملے ہیں جو پہچانے جاتے ہیں اپنی شکل و شکل سے اپنی زبان سے اپنے پہناوے سے وہ روٹی روزی کمانے کے لیے گئے ہیں یہ لوگ آپ کو وہاں کے بڑے بڑے شہروں میں ملتے ہیں لیکن گاؤں میں نہیں ملتے ہیں اس لئے کہ وہاں روٹی روزی کے ان کے سادھن نہیں ہوتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آپ کسی بھی دیہات کے اندر چلے جائیں وہاں آپ کو ہندو بھی ملے گا مسلمان بھی ملے گا اور یہ اتنے زمانے سے رہتا ہوا ملے گا کہ انہیں یہ پتا نہیں کہ کتنے سو سال سے یہاں یہ لوگ رہے رہے ہیں آپ اس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان کا خون ایک ہی ہے ان کی برادریاں ایک ہیں ان کی زبان ایک ہے ان کی شکل و صورت ایک ہے ان کا رہن سہن ایک ہی طریقے کا ہے تو پھر دنیا کے اندر فرق پرست پارٹیوں نے اور حکومتوں نے یوں بھید بھاو پیدا کر رکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو جس کا اپنے کسی بھی مذہب سے تھوڑا بہت بھی سنبند ہے اس کو اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے یہ بات میں نے مہنج بھاگوہ جی سے بھی کہی تھی اور میں ہر جگہ کہتا ہوں اور میں اسی پیغام کو لے کر کے مہارات جی کے پاس آیا ہوں مہارات جی کو اس سلسلے کے اندر کوشش کرنی چاہیے پھر خپرست پارٹیاں آگ لگانا چاہتی ہیں لیکن ہم مذہبی لوگ ہیں مذہب کو ماننے والے ہیں ہماری آواز اس کے خلاف اٹھے گی پیار و محبت کی اٹھے گی انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ